ٹریڈنگ کرنا تو ہر کوئی سیکھ لیتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ٹریڈنگ کی جاتی ہے لیکن نقصان سے کیسے بچنا ہے یہ کوئی کوئی آپ کو بتائے گا اور کوئی کوئی ہی اس کی طرف جاتا ہے کہ یار میں وہ چیز سیکھوں کہ نقصان سے کیسے بچنا ہے ہر کوئی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے یار اس طرح کام کرو گے تو نفع ہو جائے گا پروفٹ ہو گا یہ کر لو یہ سٹریٹیجی ہے ستنا پرسنٹ پروفٹ ہے اتنی زیادہ ایکوریسی ہے لیکن آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ آپ نے اگر لوس والی کنڈیشن ہو جائے گی تو اس میں کیا کرنا ہے اور کیسے بچنا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ بائنانس سپورٹ ٹریڈنگ اگر آپ کرتے ہو تو اس میں آپ نے لیمٹس کو یوز کرتے ہوئے کیسے جو ہے وہ اپنے نقصان سے بچنا ہے نقصان سے بچنا سیکھ جاؤ گے تو آٹومیٹک یا پروفٹ کرنا سیکھ جاؤ گے یہ میرا عزمودہ فارمول ہے میں خود بھی اس کے پر کام کرتا ہوں کہ جب آپ کا لوس کنٹرول میں ہوتا ہے تو آپ کا پروفٹ انلیمٹڈ ہو جاتا ہے آپ کی پھر پروفٹ کی کوئی لیمٹ نہیں رہتی کیونکہ آپ کو پتا کہ یار میں نے اس سے زیادہ دلگسان کرنا نہیں ہے اور پروفٹ جو ہے وہ آنا ہی آنا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز جب آپ سیکھ لیتے ہونا تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار ہاں واقعی ٹریڈنگ اس چیز کا نام ہے اور یہی جو ہے نا وہ ماسٹر پیس ہے اس چیز کا کہ آپ نے صرف یہ سیکھنا ہے how to manage your loss جب آپ وہ چیزیں منج کرنا سیکھ جاؤ گے تو آپ لوگوں کو کام کرنا آ جائے گا میرا نام تنبیر اور عرصہ ساتھ سال سے تقریب میں ٹریڈنگ کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر رہا ہوں ہم نے اپنے یوٹیب چینل کے اوپر اڈوانس کرپٹو ٹریڈنگ اڈوانس کورس لانچ کر دیا ہے جس کے اوپر آپ کو اے ٹوز ہی ہر چیز سکھائے جائے گی اگر آپ نے ابھی تک وہ کورس نہیں دیکھا تو آپ جائیں پلی لیسٹ کے سیکشن میں جائیں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کرنا ہے کیونکہ اس طرح کی بہت ہی اچھے چھے ویڈیوز جو کہ آپ کو آگے چلے کام دے سکتی ہیں آپ کو فیدہ دے سکتی ہیں یہاں پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں تو آج کیسے ویڈیو کے اندر تقریباً یہ ویڈیو پنتالیس منٹ کی ہو جائے گی اس کے اندر میں نے آپ کو بہت تفصیل کے اندر بچوں کی طرح ڈرا کر کر کے ہر چیز سمجھانے کی کوشش کیا تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ کس طرح سے ٹریڈنگ کی جاتی ہے اور لاؤس کو مینج کیس طرح سے کیا جاتا ہے تو چلے اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر چلتا ہوں سیم میتھر آپ کے موبائل پر ہوگا کہ آپ نے سیم ٹریڈنگ سیم لیمٹ سیم ہر چیز جو ہے وہ ہم نے موبائل پر اپلائی کرنی ہوتی ہے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو میں نے سرسری سا سپورٹ ٹریڈنگ کیسے ہوتی ہے وہ سمجھا دیا تھا لیکن اس کے اندر ہم ڈیپ ڈائیو لیں گے ڈیپتھ کے اندر جائیں گے اور پھر سمجھیں گے کہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں اور ان کی ریالیٹی کیا ہوتی ہے لائیو کر کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ ساتھ ساتھ سمجھتے جاؤں گے واقعی یہ چیز بڑی اچھی ہے اور میں گرنگی سے کہتا ہوں کہ آپ جب ویڈیو پوری دیکھو گے تو کمنٹ سیکشن میں آپ کے دلوں سے ایسے الفاظ نکلیں گے جو مجھے بھی رازی کریں گے مجھے بھی خوش کریں گے موٹیویٹ کریں گے اور میں آگئے آپ کے لئے اسی طرح کی ویڈیوز لے کے آنگا تو چلیئے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جہاں بائنانس کے انٹرپیس کے اندر آ چکے ہیں یہاں ٹریڈ کے اپشن پر جب ہم جاتے ہیں تو یہاں میں ٹریڈنگ کے لئے اپشن مل جاتے ہیں جس میں بائنانس کنورٹ ہے سپارٹ ہے پی ٹو پی ہے باقی چیزیں بھی ہیں کنورٹ کا اوپشن جو ہے وہ بھی سیم سپارٹ ریڈنگ کی طرح ہوتا ہے لیکن کنورٹ میں آپ جا کر ایک ڈالر دو ڈالر سے بھی پرچیزنگ کر سکتے ہو لیکن سپارٹ ریڈنگ میں مینیمم ٹین ڈالر سے جو ہے وہ آپ ٹریڈ کر سکتے ہو ہم آگے ہیں سپارٹ ریڈنگ کے اندر سپارٹ ریڈنگ پر جب آپ کلک کرتے ہو تو اس طرح کا انٹریفیس جو ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آتا ہے یہاں سائیڈ پر جو چیز نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو یہ والی چیز یہ آرڈر بک ہوتی ہے سیل کے آرڈر جو لگے ہوں گے وہ ریڈ کلر میں نظر آئیں گے جو بائے کے آرڈر لگے ہوتے ہیں وہ گرین کلر میں نظر آئیں گے اور اس کے بعد آپ ویریابل یہاں سے چینج کر سکتے ہیں آپ کو اماؤنٹ کا پتا چل جائے گا کہ کتنی اماؤنٹ کے آرڈر لگے ہوئے ہیں وہ سارے سماپ ہوگئے آپ کو پتا چل جائے گا بگ آرڈر کس ایریا پر لگے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے آرڈر کس ایریا پر لگے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو ہیلپ بھی کر سکتا ہے کہ کہاں پر جو ہے وہ بیٹکوین جائے گا تو سیل پریشر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور کس جگہ پر جائے گا تو زیادہ ہمیں بائن پریشر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا تو آپ اس طرح سے اس کو اپنی ٹریڈنگ میں بھی یوز کر سکتے ہو آگے چلتے ہیں تو اس سائٹ پر آپ کو کوئنز مل جاتے ہیں پیرز مل جاتے ہیں جن میں ہمیں ٹریڈ کرنا ہے اور مارکی ٹریڈز جو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آ جائیں گے تو نیچے جو آپ کی جو آٹرز لگے ہوں گے ان کے بارے انفرمیشن جو ہوئی اس حصے پر ملے گی آپ کو ٹھیک ہے اور سینٹر میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں یہ والا حصہ آپ کا چارٹ ہے جس میں کوئن کا آپ نے انالیسز بنانا ہے اور آپ اس کو جو ہے وہی چوز کر سکتے ہو کہ آپ نے اریجنل بائنانس والا دیکھنا ہے ٹریڈنگ بیو والا دیکھنا ہے یا ڈیپس والا دیکھنا ہے ڈیپس میں صرف آپ کو فلو ملے گا کہ بائرز کا فلو کس سائٹ کون سا ہے کس سائٹ پر ہے اور سیلرز کا کس سائٹ پر ہے ٹھیک ہے ٹریڈنگ بیو پر جاؤ گے تو ٹریڈنگ بیو کا سارا انٹرفیس یہاں پر فری میں مل جائے گا آپ کو ٹولز جو ٹریڈنگ ٹریڈنگ بیو میں پیڈ ہیں وہ یہاں پر آپ کو فری میں مل جائیں گے ادھر آ کر ٹھیک ہے اور اریجنل پر آپ آ ہوگے تو یہ بائنانس کا اپنا انٹرفیس ہے یہ اپنا چارٹ ہوتا ہے تو وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے جو آپ کو سوٹ کرے گا آپ یہاں سے یہاں سے یوز کر سکتے ہو اس کے بعد نیچے آئیں گے تو یہاں یہ والا سیکشن جو ہے وہ آپ کی ٹیمٹس کا ہوتا ہے یہاں پر آپ نے سポٹ ٹریڈنگ کرنی ہے آپ نے فیچر ٹریڈنگ کرنی ہے وہ ساری آپ یہاں پر کر سکتے ہو اگر آپ نے مارجن ٹریڈنگ کرنی ہے دیکھیں سپارٹ کے ساتھ پروس کا اپشن یہ فیچر ٹریڈنگ ہوتی ہے مارجن یہ اسولیٹر یہ آپ یہاں پر آگر کر سکتے تو یہ دونوں مارجن ٹریڈنگ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نہیں کرتے اس میں فنڈز بارو کرنے پڑتے ہیں اور اس پر انٹریسٹ لگتا ہے بعد میں سپارٹ ریڈنگ کر سکتے ہو گریڈ میں جا کر جو اپنا بارڈ ڈیزائن کر کے جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے وہ بھی کر سکتے ہو ابھی ہم بارڈ کی طرف ہی جائیں گے ابھی ہم لیمٹس کو دیکھیں گے سپارٹ میں آگئے ہیں سپارٹ میں آنے کے بعد جہاں آپ کو نیچے ایک اپشن نظر آ رہے ہیں لیمٹس کا لیمٹس سپارٹ کی تھیوری سب سے پہلے میں بتا دوں کہ سپارٹ ریڈنگ میں ہم کرتے کیا ہیں جس لائک جس طرح آپ نے سونا لے کے رکھ لیا ہوتا ہے اور بعد میں جب اس کی پرائس اوپر چلی جاتی ہے مہنگا ہو جاتا ہے تو تب ہم بیش دیتے ہیں اور بے درمیان میں ہمیں پروفٹ مل جاتا ہے اس طرح ہم نے گھر دو کروڑ کا لیا ہے آفٹر بانیئر اس میں دس لاکھ کا پروفٹ آ رہا ہے ہم نے دو لاکھ دس ہزار کا بیش دیا تو دس لاکھ کا ہمیں پروفٹ ہو جاتا ہے اسی طرح اس میں ہم جو ہمارے پاس آ جاتا ہے جس لائک وہی چیز ہے کہ آپ کی ملکیت میں یہ چیز رہے گی آپ کے پاس رہے گی یہ ٹھیک ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ ٹرم ہے آسان الفاظ میں اس کو پھر آپ اپنے والٹ میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہو ٹھیک ہے اپنے کرپٹو والٹ میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہو اس کو اور اگر رکھنا چاہو تو ایک چینج پہ بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہو تو سپارٹ ٹریڈنگ لیمٹ میں کیا ہوتا ہے بائی سائیڈ کو پہلے ہم ڈیفائن کریں گے پھر سیل سائیڈ پر ہم جائیں گے ٹھیک ہے بائی سائیڈ میں اگر آپ نے کوئی چیز بائی کرنی ہے تو لیمٹ کرنٹ پرائس سے نیچے لگے گی ابھی مارکیٹ کی پرائس جو ہے وہ یہ چل بھی ہے ستائیس زار بطالیس تو ہم اگر لیمٹ لگائیں گے تو وہ اس پوائنٹ پر لگے گی اس پوائنٹ پر لگے گی اس پوائنٹ پر لگے گی تو ہماری جو ہے وہ لیمٹ رہے گی اور مارکیٹ جب اس لیمٹ کو ہٹ کرے گی تو ہمارا وہ آرڈر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا اور یہاں سے جو ہے وہ بائنگ ہو جائے گی ہماری اور پھر جب مارکیٹ اوپر جانا شروع ہوگی تو اوپر جاننے پر ہمیں جو ہے وہ پروفٹ ہوگا اگر ہم کرنٹ پرائس سے اوپر رکھ کر جو ہے وہ اس کو آرڈر لگائیں گے تو وہ اسی وقت جو ہے وہ آرڈر کمپلیٹ ہو جائے گا بائنگ آپ کی کرنڈ مارکیٹ پر ہو جائے گی ٹھیک ہے ابھی میں لگا کے دکھا دیتا ہوں ابھی ستائیس ہزار بہتاریس پر ہے تو میں ستائیس ہزار پر آرڈر لگاتا ہوں اماؤنٹ یہاں پر لکھ دیتے ہیں ایک سو چھ ڈالر ہے ون ہنڈرڈ اینڈ سسٹی ڈالر جو ہے وہ یہاں پر ہے تو میں یہاں پر جو ہے وہ ٹوانٹی ڈالر کی آرڈر لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور بائے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں تو آپ نیچے دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ آرڈر آ چکا ہے یہ پینڈنگ آرڈر ہے ڈیٹ پیر ٹائپ کس سائیڈ پر ہے پرائیس کیا ہے اماؤنٹ بیٹ کوئن کے اندر کتنی ہے کتنے پرسانٹ آرڈر جو کمپلیٹ ہے اور ٹوٹل جو آجی ٹھیک اندر کتنی اماؤنٹ ہے ٹرگر کنڈیشن اس وقت کوئی بھی نہیں ہے ہماری ٹھیک ہے تو یہ نیمٹ لگی ہوئی ہے اس وقت پینڈنگ آرڈر ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہو جا مارکن نیچے آئے گی تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس کو میں لگا رہنے دیتا ہوں آگے چلتے ہیں تو مارکیٹ کا آپشن ہے مارکیٹ کا آپشن ہے یہاں پر آپ نے جو بھی چیز صرف آپ نے بتانا ہے کہ کتنی یو ایس ڈی ٹی کی آپ کو یہ چیز چاہیے اور آپ نے بائی کا بٹن پر کلک کرنا ہے مارکیٹ کی جو بھی پرائیس چل رہی ہوگی آپ کے بٹن کلک کرتے ہوئے اسی پر آپ کی پرچیزنگ ہو جائے گی اور اسی وقت جو آپ کے کاؤنٹ میں جو ہے وہ فنڈز آ جائیں گے اس کے بعد تھرڈ اپشن آ جاتا ہے سٹاپ لیمٹ کا میں پھر سے بتا دوں کہ ہم بائی سائیڈ کو پہلے ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے سیل سائیڈ پر جانا ہے تو بائی سٹاپ لیمٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف لگے گی یہ مارکیٹ ہے یہ مارکیٹ چل جی ہے ستائیز آر بتاریس کے اوپر تو یہاں پر ہم نے اپنی لیمٹ لگانی ہے جب مارکیٹ اوپر جائے گی تو یہ یہ والی لیمٹ ہیٹ ہو جائے گی اور ہماری پرچیزنگ جائے گی اس پرائیس پر ہو جائے گی پھر مزید مارکیٹ اگر اوپر جاتی ہے تو ہمیں اس پر پھر پرافٹ ہوگا یہ ہمیں اگر ہم رینج ٹریڈنگ کہہ رہے ہیں اور ہم نے اپر ڈرگر لائن اور لوڈ ڈرگر لائن لگائی ہوگی تو ہم جو اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ اگر مارکیٹ نیچے نہیں آتی ہم نے جو ایک سوچا ہوا ہے کہ اتنا نیچے آئے گی اگر نہیں آتی اور مارکیٹ اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں پھر وہ اپر ڈرگر لائن جو لگی ہوگی مارکیٹ اوپر جائے گی اس کو اٹھ کرے گی پھر مزید اوپر جانا شروع ہوگی تو اس مطمئے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں جس لائک کہ اس وقت بٹکوئن ہے ستائی زار پی آپ کو لگتا ہے کہ بیس ہزار پی آئے گا تو میں اس کو پرچیز کر لوں گا لیکن بیس ہزار پی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئے تو میں تیس ہزار پی ایک بائی سٹوپ لیمٹ لگا کے چھوڑ دیتا ہوں تاکہ اگر یہ اوپر جانا شروع ہو تیس ہزار کو ہٹ کرے اور اس کے بعد پھر مزید پینتیس ہزار چاریز ہزار پی جائے تو میری تیس ہزار پی بائینگ ہو جائے اس کے اوپر جتنا بھی جائے گا مجھے پروفٹ آنا شروع ہو جائے گا یہ آپ کی جو انیلیسیز بیس پر جو ہے وہ آپ ان فیچرز کو یوز کرو گے تو سٹوپ لیمٹ کو کیسے استعمال کرتے ہیں سٹوپ میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک سٹوپ ہوتا ہے اور ایک لیمٹ ہوتی ہے سٹوپ جو ہوتا ہے وہ آپ کا ٹرگر ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹرگر پر جب پرائیس جائے گی تو تب آپ کا آرڈر یہ ایکٹیو ہوگا وہ لیمٹ لگے گی یہاں ہم لکھے دیتے ہیں کہ سٹوپ پرائیس جو ہے وہ ہماری ہے انتیس ہزار اور لیمٹ ہماری ہے تیس ہزار اب اس کو آپ سیم بھی کر سکتے ہیں آپ دونوں کو تیس ہزار پر بھی رکھ سکتے ہیں تیس ہزار پر جائے تو ساتھ ہی ٹرگر ہو جائے اور ساتھ ہی ہماری پرچیزنگ ہو جائے لیمٹ بھی ایکٹیو ہو جائے ورنہ آپ ان کو جو ہے وہ دو پارٹس میں کر سکتے ہو کہ پہلے ٹرگر ہو اور پھر جو ہے وہ لیمٹ ایکٹیو یہاں پہ امانٹ لکھ دیتا ہوں اور بائی بیٹی سی کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں یہاں دیکھیں آرڈر کنفرمیشن میں وہ کہہ رہا ہے پرائیس ریزی تو اور اباب 29000 یو ایس آرڈر تو بائی جس آمانٹ بیٹ ایڈ پرائیس آف 30000 ہمارا جو لیمٹ کا آرڈر ہے وہ بھی ابھی آرڈر بک میں نہیں جائے گا وہ کب آرڈر بک میں جائے گا جب ہمارا 30000 جائے گا تب ہمارا وہ ٹرگر کلک ہوگا ٹرگر کلک ہونے کے بعد ہماری لیمٹ جو آرڈر بک پلیس ہو جائے گی پھر ہماری جو ہے وہ ٹریڈنگ ایکٹیو ہوگی ہم یہاں پر جو ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پر میں نے آرڈر لگا دی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہو بٹکوائن اور USGT پیئر ہے ٹائپ سٹاپ لاؤس لیمٹ ہے یہ بائی سائیڈ پر ہے پرائیس 30000 کی ہے جو لیمٹ کی ہے اور ٹرگر کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہو مور دین اور ایکوارڈس ٹو 29000 ڈالر مارکیٹ اس کے برابر یہاں سے اوپر جانے شروع ہوگی تو ہمارا یہ آرڈر لیمٹ ایکٹیو ہو جائے گی اور جب لیمٹ ایکٹیو ہوگی تو جیسے جیسے مارکیٹ اوپر جائے گی اور 30000 پر جب پہنچ جائے گی تو تب ہماری بائن کمپلیٹ ہوگی اور ہمارے پاس 30000 پر جانے پر ویٹ کوئن ہمارے پوکٹ میں آئے گا یا ہمارے والٹ میں آ جائے گا اور پھر ہم اس سے اوپر جب 30000 سے اوپر 30000 اور 32000 پر جائے گا تو تب ہمیں پروفٹ رانا شروع ہو جائے گا تو یہ سمبل الفاظ میں جو ہے وہ بائے سٹاپ لیمٹ ہے سوری ٹریلنگ سٹاپ کو بعد میں رسکت کرتے پہلے اوسیو کو پڑھ لیتے ہیں اوسیو میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں لیمٹ اور سٹاپ لیمٹ یہ دونوں ایٹا ٹائم ورک کرتی ہیں اکٹھا لگا سکتے ہو آپ ان کو آپ کے انیلیسیز آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹ کوئن اس وقت رینج مارکیٹ کے اندر ہے اس وقت رینجنگ مارکیٹ کے اندر ہے جس طرح میں نے یہ جو ہے وہ یہاں پر ڈراک کی ہے میں یہاں پر بڑھا کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے سانوی ہو جائے ٹھیک ہے آپ کے انیلیسیز کہتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ رینجنگ ہے اگزیمپل کے لیے میں اس طرح لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بیٹ پینٹ یہاں پر جائے گا تو بھی اوپر جائے گا اور اگر مارکیٹ یہاں پر اس کو کراس کرے گی تو وہ پھر اوپر جا سکتی ہے آپ کے دو انیلیسیز ہیں ٹھیک ہے تو آپ چاہتے ہو کہ دونوں سائٹ سے میں اس کو گریب کروں اگر مارکیٹ اوپر جانا شروع ہو تو بھی میری بائنگ ہو جائے اگر نیچے جائے یہاں پر تو بھی میری بائنگ ہو جائے اور پھر مارکیٹ جب اوپر جائے گی تو تب مجھے پروفٹ مل جائے گا ٹھیک ہے تو میرے یہ دو جو ہیں وہ بائنگ پوائنٹس ہیں want to buy prices میں سوچ رہا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے موسیوں میں ایک آرڈر جاργ اس پر لگانا ہے اور ایک آرڈر جو ہے اس پر لگانا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو buy limit ہوگی وہ نیچے والی سائٹ پر لے گی اور جو buy stop limit ہوگی وہ اوپر والی سائٹ پر لے گی اور جیسے ہی ایک آرڈر ہٹ ہوگا دوسرا آرڈر خود با خود کینسل ہو جائے گا اور آپ کی پرچیزینگ ہو جائے گی ہونی دونوں سائٹ پر آپ کی پرچیزنگ ہی ہے اگر مارکن نیچے بھی آئے گی تو بھی آپ کی پرچیزنگ ہو جائے گی اور اوپر والا آرڈر جائے گو خود بخود کینسل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اب چلتے ہیں لائیو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اس کو او سیو کا میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے او سیو کا مطلب ہی یہ ہے آرڈر کینسل ایک آرڈر دوسری آرڈر کو کینسل کر دیتا ہے ہم پرائیس پہلے بتائیں گے میں یہاں پر لگا دیتا ہوں میری جو لور پرائیس ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اور اوپر پرائیس جو ہے میری وہ یہ ہے ٹھیک ہے دو پرائیس میں نے لگا لیے اب 27000 پر میں ایک کو لگا دیتا ہوں پرائیس میری ہے جی 28000 یہ بائی لیمٹ لگ رہی ہے 28000 پہلے میں لگا رہا ہوں سوری 26000 26000 جو ہے یہ بائی لیمٹ ہے یعنی کہ کرنٹ مارکیٹ سے نیچے لگے گی اور سٹاپ لیمٹ جو ہے وہ کرنٹ مارکیٹ سے اوپر لگے گی تو سٹاپ کے لیے پہلے میں ٹرگر لگاؤں گا ٹرگر وہ ہی لگاتا ہوں جو پہلے میں نے لگایا تھا وہ نتیسیزار کا یہاں پر لیمٹ پرائیس ایکٹیو ہی ہے میری سوری لیمٹ پرائیس میں نے لگائی ہے 26000 پر کرنٹ مارکیٹ سے نیچے جب بٹکوائن آئے گا 27000 پر ہے اس وقت 26500 پہ آتا ہے 23000 پر آتا ہے آتے آتے وہ 26000 پر جب آئے گا تو میری بائنگ جو ہے 26000 پر ہوگی اب اوپر واری سائٹ پر دو پرائیسیز جو ہیں وہ یہ سٹاپ لیمٹ کی ہے جو ہم نے پہلے پڑھی جس میں ایک ہماری ٹرگر پرائیس ہے ایک ہماری ٹرگر پرائیس ہے سٹاپ جو ہوتا ہے اس کو ہم ٹرگر بولتے ہیں اور ایک ہماری ایکچول پرائیس ہے جس پر جا کر بائنگ ہوگی ٹرگر پرائیس جو لگی ہوئی ہے جیسے ہی ہیٹ ہوگی ہماری لیمٹ خود بخود ختم ہو جائے گی اور ایک آرڈر ہمارا چلتا رہے گا وہ ہوگا بائنگ سٹاپ لیمٹ کا میں اس کو پلیس کرتا ہوں اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں میں بتاتا ہوں یہ بھی آتی ہے میں سمجھاتا ہوں یہ میں پہلے والے آرڈر جو میں ختم کر رہا ہوں جس میں لیمٹ ہے اور سٹاپ لوس لیمٹ ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں میں مارکیٹ نیچے فال کرتی ہے تو بھی ہماری پرچیزنگ ہو جائے گی جو ہم نے پرائیس لگائی ہوگی اس کے اندر اور اوپر والی لیمٹ خود بخود ختم ہو جائے گی اور اگر اوپر جائے گی مارکیٹ کرنٹ مارکیٹ سے جو ہم نے اوپر پرائیسی سیٹ گئی ہیں اس کو ہٹ کرتی ہے تو بھی ہماری پرچیزنگ ہو جائے گی اور نیچے والی لیمٹ خط وقت ختم ہو جائے گی آپ نے صرف اماؤنٹس لکھنی ہوتی ہیں یہاں پر جس میں آپ نے پہلے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کی لور پرائس کونسی ہے جس پر آپ بائنگ کرنا چاہتے ہو اور اپر پرائسیز آپ کی کونسی ہیں اپر پرائسیز میں آپ نے دو چیزیں لکھنی ہوتی ہیں ایک ٹرگر ہوتا ہے اور ایک لیمٹ ہوتی ہے ٹرگر جو ہے وہ جس لائک جس طرح گن کا ٹرگر ہوتا ہے وہ پریس کرتے ہو اس کے بعد فائرنگ ہوتی ہے اسی طرح یہ ہے کہ یہ پہلے آپ کا وہ ٹرگر ایکٹیو ہوگا تو لیمٹ ایکٹیو ہونی ہے تب تک لیمٹ بھی نہیں چلنی لیمٹ سے پہلے بھی ہم نے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے کہ لیمٹ بھی تب تک ایکٹیو نہیں ہوگی جب تک اس پرائس کے اوپر نہیں پہنچے گی ٹرگر کے بغیر پرائس لگے گی نہیں مارکی آرڈری نہیں لگے گا اب یہاں پر میں اگر ایک آرڈر کو ٹرینگ ڈیلٹا کے اوپر اس کو ہم ٹرینگ سٹوپ کہتے ہیں میں نے یہ دو پرائس لگائی ہے ایک لو پہ آر اوپر ہے ایک ستائیس دار پانسو پہ ہے ہماری اور ایک پرائس ہے میری چھبیس پانسو پہ ٹھیک ہے میں او سیو میں ہوں تو میں چھبیس پانسو کو سب سے پہلے اوپر لکھوں گا یہ میری لیمٹ ہوگی اس کے بعد سٹوپ لیمٹ میں ستائیس پانسو ستائیس پانسو سیٹ کرا دیتا ہوں اب یہاں دیکھیں کہ وہ میں نے پرائس پر جو اپنی نینسیز بنائے اس میں ایک ستائیس پانسو پرائس ہے اور ایک سب سے پانسو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں میری آئیڈیل بائنگ پرائسیز ہیں اوپر جائے تو بھی بائنگ ہو جائے نیچے آئے تو بھی بائنگ ہو جائے تو میں نے دونوں پرائسیز سیٹ کر کے میں نے لیمٹ آرڈر لگا دیا ہے اب جیسے ہی مارکیڈ وہ چھبیس پانسو کو ہٹ کرے گی تو بھی میری بائنگ ہو جائے گی اور اگر وہ ستائیس پانسو کے ہٹ کرے گی تو بھین گو ہو جائے گی میں نے لیمٹ جو پرگر وہ بھی ستائیس پانسو کا رکھ دیا ہے دونوں پرائسیز جیسے ستائیس پانسو پر آئے گا ٹرگر ہوتے ساتھ ہی ایک لیمٹ ختم ہو جائے گی دوسری ماری بائنگ ہو جائے گی اور آرڈر جو ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اسی وقت تو اس طرح سے بھی آپ جو اس کو لے کر چل سکتے ہیں ٹریلنگ سٹراب کی طرف آ جاتے ہیں بائے سائٹ پر ٹریلنگ ڈیلٹا جو ہے وہ اس طرح مرک کرتا ہے آپ کو اب آئیڈیا نہیں ہے کہ بٹکوین کا بوٹم کیا ہے یہ کتنا مزید میکسیمم نیچے جا سکتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح اس طرح اس طرح بٹکوین جا رہا ہے نیچے آپ کو نہیں بتا کہ وہ کہاں پر جا سکتا ہے آپ کنفیوز ہو کہ یار اگر میں نے یہاں پر بائن کر لی مزید نیچے چل گیا تو مجھے نقصان ہو جائے گا تو آپ میکسیمم بوٹم جو ہے وہ فائن کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پر یہ ٹوڑ استعمال کر سکتے ہو اس میں جب بٹکوین نیچے آئے گا اوپر جائے گا نیچے جائے گا اوپر جائے گا نیچے جائے گا اوپر جائے گا تو آپ اس پل بیک کو جو ہے وہ اندرسٹین کرو گے کہ یہ کتنے پرسنٹ ہے یہ اگر ٹو پرسنٹ کا پل بیک لے رہا ہے تو آپ کو ضرورت ہے کہ کوئی تین پرسنٹ یا چار پرسنٹ تک پل بیک جو ہے نا وہ بیئر کرے اگر یہ چار پرسنٹ کا پل بیک لے تو مجھے جو ہے نا وہ میری بائنگ ہو جائے ٹھیک ہے مجھے چار پرسنٹ کا پل بیک لے گا تو ممکن ہے کہ وہ پھر اس طرح اس طرح اس طرح آ کر اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اوپر جانا بھی شروع کر دیں تو آپ جو ہے وہ اس چیز کو آپ یوٹلائز یوز کرو گے یہاں پر جس میں آپ نے پرسنٹیج بتانی ہے کہ ڈیلی کا وٹکوین اگر دو سے تین پرسنٹ موو کرتا ہے اوپر نیچے تو آپ یہاں سیٹ کرلو گے پانچ پرسنٹ اور اس کے بعد آپ نے لیمٹ لکھ دینی ہے لیمٹ جو ہے وہ آپ نے بتانی ہے کہ میکسیمم اگر نیچے جائے تو کتنے پر آپ کی بائنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب مارکیٹ کی پرائس چل رہی ہے ستائیس ہزار کے اوپر آپ نے لیمٹ بتا دینی ہے کہ دس ہزار میری بہت اچھی بائنگ ہوگی اگر میکسیمم اتنا چلا جاتا ہے تو میرے لیے انہف ہے اور یہاں پر میری لیمٹ ایکٹیو ہو جائے ایون کہ اگر وہ فائی پرسنٹ کا پول بیک نہیں بھی لیتا تو بھی میری بائنگ ہو جائے تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں دس ہزار ڈالر ٹھیک ہے اور اس پر میں امون لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے ہے ایکٹیویشن پرائس اس میں آپ ایک مزید کنڈیشن لگا سکتے ہیں اس پورے فارمولے کے اوپر کہ یہ فارمولا کس پرائس سے ورک کرنا شروع کرے گا اب اس تائیس ہزار پر ہے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بیئرز اور بولز کی اندر فائیٹ ہو رہی ہے بائرز اور سیلرز کے اندر فائیٹ ہو رہی ہے کہ ہم نے اٹھائیز ہزار پر جانا ہے چوبیس ہزار پر جانا ہے تو ابھی بیننگ سیچویشن کسی طرف بھی نظر نہیں آ رہی تو آپ ایکٹیویشن پرائس لگا لو کہ جیسے ہی یہ تائیس ہزار پانسو کے اوپر آئے یعنی کہ نیچے گرنا شروع اور ستائیس ہزار پانسو پر آئے تو میری یہ پورا فارمولا جو ہے وہ ٹریلنگ سٹاپ کا یہ سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے یہ پرائس سیٹ کر کے بائی بیٹی سی کے پٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اس کی ایک سٹیٹمنٹ آگیا آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے پرائس پر جانے کے بعد ہمارا یہ پروسیس شروع ہوگا جو ہم نے لگایا ہے ابھی اس کے بعد نیکس کیا کام ہوگا جب یہ ایکٹیو ہو جائے گی تو کیا ہوگا اگر اگر اس کا فائی پرسنٹ ہے تب ہماری جو بائنگ سٹارٹ ہوگی تب ہمارا جو آرڈر ہے وہ آرڈر بک میں بیج دیا جائے گا اور کرنڈ پرائس پر ہماری بائنگ ہو جائے گی جو پانچ پرسنٹ کی موومنٹ پر بیٹکوین آیا ہوگا وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے اب وہ آرڈر بک میں تو ہمارا دس ہزار ڈالر کا ہی جا رہا ہے کہ دی بھی دس ہزار پرائس پر جائے نا وہ اس نے بائنگ کی آرڈر لگایا ہوگا ہے لیکن جو اگزی کیوٹ ہوگا وہ دس ہزار ڈالر پر بائنگ نہیں ہوگی وہ اس پر ہوگی جس پر اس نے پانچ پرسنٹ کا پل بیگ لیا ہوگا اب میں اس کو جو ہے وہ یہاں پر اگزیگور کرواتا ہوں کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ نیچے والی سائیڈ پر ہمارا ٹریلنگ سٹوپ لگ چکا ہے اب میں اس کی آسان بتا جاتا ہوں ایک عمد جو ہے وہ آپ کو لے کے یہاں آپ دیکھ سکتے ہو ٹریلنگ سٹوپ بائی آرڈر ہے جو گری لائن ہے وہ مارکٹ پرائس ہے جو ییلو لائن ہے وہ آپ کا ٹریلنگ سٹوپ پرائس ہے اور جو گرین ہے وہ لیمٹ ہے آپ کی ٹیک ہے اب آپ نے جو ہے وہ آرڈر لگا دیا ہوا ہے کہ بھئی یہ میری لیمٹ ہے ٹیک ہے اور ٹریلنگ سٹوپ جو ہے وہ میں نے استعمال کیا ہوا ہے فائی پرسنٹ کا اب آپ کی مارکٹ پرائس جو ہے وہ الگ موو کرے گی نیچے اور ٹریلنگ ڈیلٹا جو ہے وہ اس کے ساسا نیچے وہ آتا جائے گا لیکن اگر اس کا ایک یا دو پرسنٹ یا چار پرسنٹ بھی پل بیک لیتا ہے تو ٹریلنگ ڈیلٹا اوپر کی طرف موو نہیں کرے گا بلکہ وہ کونسٹنٹ اس طرح ہو جائے گا آپ کی پرائس مووومنٹ اس طرح ہوتی بھی رہے گی اس نے کونسٹنٹ رہنا ہے جب تک یہ پانچ پرسنٹ لویس پرائس سے نیچے اوپر نہیں آ جاتا اس طرح وہ چار پرسنٹ کا پل بیک لے کے پھر گر جاتا ہے تو ڈیلٹا جو ہے وہ پھر پانچ پرسنٹ نیچے کو آ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہے یعنی کہ کونسٹنٹلی پانچ پرسنٹ کے گیپ کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا ٹھیک ہے جیسے ہم سفر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ آگے رہو گے میں پیچھے رہوں گا اور ہماری گاڑیوں کے درمیان جو فاصلہ رہے گا وہ رہے گا ایک کلومیٹر کا آپ کی گاڑی ایک کلومیٹر آگے رہے گی میری گاڑی ایک کلومیٹر پیچھے رہے گی اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے بتانا آتا ہے کہ کتنی پرائس جو ہیں وہ ہوگی اور میں نے پھر وہاں ڈیسائیڈ کیا اکتابلوں کے ساتھ کہ اس پوائنٹ پر آگر جو ہے نا وہ میں آپ سے جو ہے وہ مل لوں گا یعنی کہ یہ ہم موٹر وے پر اگزیمپل دے رہا ہوں کہ موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں تو ہم ایک ریسٹ ایریا ڈیسائیڈ کر لیتے کہ وہاں پر آگر ہم نے ملنا ہے اور وہاں پر ہم نے گاڑییں ایکسچینج کرنی ہے کہ اسے کے ساتھ چینج کر لیں گے کہ میری گاڑی چلانا میں آپ کی گاڑی چلائیں گے اسی طرح یہاں پر بھی وہی چینج ہے کہ آپ نے لویسٹ پرائنس پر جب مارکٹ پہنچ جائے گی اور اس سے جب پل بیک لے گی پانچ پرسنٹ کا تو وہاں پر آپ کی بائنگ ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھو تو مارکٹ نیچے آئی ہے وہ موو گئی ہے نیچے لیکن جب مارکٹ نے تھوڑا سا پل بیک لیا ہے تو اس نے وہ کونسٹینٹ ہو گیا یہاں پر وہ اوپر کی طرف نہیں بڑا اب یہاں پر یہ اس کا لویسٹ پوائنٹ ہے یہ اس کا لویسٹ پوائنٹ ہے اور اس کے بعد اس نے جو یہ پل بیک لیا ہے یہ فائی پرسنٹ ہے ہم نے فائی پرسنٹ سیٹ کیا تھا تو جیسے یہ فائی پرسنٹ اپنے سب سے نیچے والے پوائنٹ سے اوپر کو جب آیا ہے پانچ فیصد تو یہاں پر ہماری جو بائنگ ہو گئی یہ اب بائنگ ہوئی ہے اب لیمٹ ہماری لگی تھی ایٹی نائن تھاؤزن ڈالر پر ٹھیک ہے لیمٹ ہماری کوئی بھی ہو سکتی ایٹی نائن تھاؤزن ڈالر کی بھی ہو سکتی ہے سیونٹی فائیو ہنڈرڈ کی بھی ہو سکتی ہے ایٹی نائن ہنڈرڈ کی ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے تو یہاں دیکھیں آڈ ہزار پر گری ہے مارکٹ اور اس کے بعد اوپر جانا شروع ہی گیا اور اس وقت مارکٹ پرس جو تھی جب آپس میں یہ دونوں ملے ہیں تب چوراسی سو تھی ایٹی فور ہنڈرڈ کی تو یہاں پر جو پرائس میٹ کی ہے اسے کے ساتھ یہ دونوں مارکٹ پرائس اور ٹریلنگ ڈالٹا آپس میں جڑے ہیں اس وقت ان کا جو آرڈر ہے وہ آرڈر بک میں گیا ہے کہ جی ایٹی نائن ہنڈرڈ پر بائے کا آرڈر ہے لیکن یہاں پر جو آپ کی بائنگ ہوئی ہوگی وہ پرائس اور ہوگی ٹھیک ہے تو اس چیز سے کنفیوز نہیں ہونا کہ میری ہسٹری میں جو ہے وہ ایٹی نائن ہنڈرڈ شو ہو رہا ہے لیکن میں نے بائنگ تو ایٹی فور ہنڈرڈ پر کی تھی اس چیز سے کنفیوز نہیں ہونا وہ آرڈر بک میں آرڈر وہی بیجیں گے جو آپ کا لیمٹ والا ہوگا لیکن آپ ایگزیکوشن جس چیز پر ہوگی وہ الگ سے ہوگا اس کی ڈیٹیل بھی آپ کی والڈ کے اندر الگ سے شو ہو رہی ہوگی کہ آپ نے لیمٹ یہی لگائی تھی لیکن ایگزیکوشن جو یہ ہے اس پرائس پر ہوئی ہے تو آپ کا پروفیٹ اور نوز اس پرائس سے ایگزیکوشن پرائس سے یہاں تک ہو رہا ہے یہ ہے بائنگ سائٹ پر ٹریلنگ ڈیلٹا ہم نے یہ بائنگ سائٹ ڈسکس کر لی ہے اب سیل سائٹ پر آ جاتے ہیں بائنگ سائٹ جو ہم نے سیکھی ہے اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ اپوزٹ کرو گے تو یہ سیل سائٹ بن جائے گی اب لیمٹ پر آ جاتے ہیں تو بائنگ لیمٹ جو ہم نیچے لگاتے تھے کرن مارکیٹ سے ٹھیک ہے تو سیل میں کیا ہوگا کہ لیمٹ آپ کی کرن مارکیٹ سے اوپر لگے گی اب میں کہتا ہوں اور یہ آپ کا ٹی پی بھی کاؤنٹ ہوگا کہ آپ کو بولا جاتا ہے ٹیک پروفیٹ آپ لگا لیں آپ سوہے ہو مارکیٹ آپ ٹوپ لگا کر پھر نیچے آ جائے تو آپ جو ہے وہ لیمٹ لگا لیں اب میں لیمٹ سیٹ کر لیتا ہوں میرا انیلیسیز کہتا ہے کہ اٹھائیس ہزار پر جب بٹکوین آئے گا تو وہاں سے نیچے گیر سکتا ہے تو جیسے یہ لیمٹ نہیں ہٹ ہو تو میری سیلنگ ہو جائے جو میں نے چیز پر چیز کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو میں کہ کرتا ہوں یہاں پر لیمٹ لگاتا ہوں اور پرائس سیٹ کر لیتا ہوں اٹھائیس ہزار کی اور اماؤنٹ بتا جاتا ہوں کہ میں نے اتنی ڈالر کا یا اتنی اماؤنٹ کے بٹکوین جو سیل کرنے ہیں میں نے لیمٹ لگا دی ہے تو لیمٹ جو ہے وہ نیچے شو ہو رہی ہے سوری یہ دیکھیں میں اٹھائیس ہزار کی جو لگائی تھی لیمٹ سیل سائیڈ پر لگائی تھی ٹھیک ہے اب مارکیٹ جب اوپر جائے گی میرے اٹھائیس ہزار کی جو میرا ایک پوائنٹ ہے کہ یار میرا نیلسی یہ کہتا ہے کہ اٹھائیس ہزار پر جب بٹکوین جائے گا تو یہاں پر جو ہے نا میرے لیے پروفٹ ایناف ہے تو میں یہاں پر پروفٹ بک کرنا چاہتا ہوں تو اٹھائیس ہزار کی لیمٹ لگا دے نہیں ہے آپ نے اور لیمٹ جو لگے گی وہ کرنٹ مارکیٹ سے اوپر لگے گی اگر میں کرنٹ مارکیٹ سے نیچے کی لیمٹ یہاں پر لگاؤں گا تو میری اسی وقت بائنگ ہو کے میرے والٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے اسی طرح ہاں مارکیٹ پر وہ ہے کہ مارکیٹ کو سیلیٹ کر کے اسی وقت سیلنگ کر سکتے ہو آپ آن دا سپورٹ اور اس کے بعد آ جاتی ہے سٹاپ لیمٹ یہ آپ کا سٹاپ لاؤس ہے سٹاپ لیمٹ جو ہے وہ سیل سائٹ پر آپ کا سٹاپ لاؤس ہے اب سٹاپ اور لیمٹ دو پرائسیز ہیں پہلے جو سٹاپ ہے وہ آپ کا ٹریگر ہوگا اور لیمٹ جو ہے وہ آپ کا وہ اس کے بعد ایکٹیویٹ ہوگی چیز تو ہم سٹاپ کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ سٹائیز آر پر چل دی ہے تو میں سٹاپ کر لیتا ہوں کہ چھبیس پانسو انیف ہے چھبیس پانسو سے نیچے آئے گا تو ہو سکتا ہے یہ بیس ہزار پر بھی چلا جائے گا تو میں چھبیس پانسو اپنا ٹریگر رکھ لیتا ہوں اور چھبیس پانسو ہی میں اپنی لیمٹ لگا دیتا ہوں اس پوائنٹ پر جیسے ہی مارکیٹ آئے تو میری جو ہے وہ ایگزیکوشن ہو جائے اور میں مزید نقصان سے بچ جاؤں if the price if the last price drops to or below 26,500 USGT in order to sell this amount of BTC at price of 26,500 USGT will be placed تو کیا ہوگا کہ یہاں پر میری ایگزیکوشن ہو جائے گی چھبیس ہزار پانسو کے اوپر trigger بھی active ہو جائے گا اور ساتھ میں جو ہے وہ selling ہو کر میرے پاس واپس جو ہے وہ USGT ایک آ جائیں گے ٹھیک ہے یا وہ condition بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ equals to or below مزید نقصان سے نہیں آپ برداشت کرو گے آپ باہر آ جاؤ گے اب پھر جب مارکیٹ 20,000 پر جائے پھر اس کو buy کر لو پھر جب وہ اوپر جائے تو باہر سے selling کر کے اپنا loss بھی recover ہو جائے گا آپ کو profit بھی آ جائے گا تو یہ condition جو ہے وہ آپ یہاں پر use کر سکتے ہو اس کے بعد OCO کو discuss کرتے ہیں OCO order cancel the other order یہاں دو چیزیں لگیں گی اب آپ کو لگتا ہے کہ اب میں نے بیٹکوئن buy کیا ہوتا 15,000 ڈالر سے اس وقت یہ fair price ہے 27,000 لیکن میں ابھی بھی selling کرنا چاہتا آپ کہتے ہو کہ یار میں ہو سکتا ہے کہ بیٹکوئن نہ مزید اوپر چلا جائے گا یہاں سے 30,000 پیجززار بھی جا سکتا ہے تو میں بجائے اس کے کہ یہاں پر selling کروں مجھے کم profit ہو میں مزید profit gain کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہاں پر OCO کا use کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو یہ بھی ہوگا کہ اگر 30,000 پر نہیں گیا تو ہو سکتا ہے واپس 20,000 پر بھی آ جائے تو میرا نمسان بھی ہو سکتا ہے کہ جو میں جتنا profit آ رہا ہے وہ پھر سے کم ہو جائے گا تو آپ یہاں پر OCO کا order use کر سکتے ہیں OCO میں آپ نے دو prices define کرنی ہوتی ہیں ایک price آپ نے بتانی ہے وہ upper price ہوگی جیسے میں بتا جاتا ہوں جی 30,000 میرے لیے enough ہے اس کے پاس top price آ جاتی ہے اب یہاں پر کیا ہوگا کہ جیسے ہی market جو ہے وہ 30,000 پر جائے گی تو وہ بھی میری selling ہو جائے گی اور میرے پاس USDT آ جائیں گے اور اگر market 26,500 پر آئے گی تو بھی selling ہوگی مجھے USDT مل جائیں گی ہونی دونوں جگہ اوپر آپ کی selling ہی ہے جو آپ نے خریدہ ہوگا وہ بک جائے گا آپ کا لیکن آپ نے decide کرنا ہے کہ آپ نے maximum کتنا نیچے آئے تو selling ہو جائے زیادہ سے زیادہ اوپر جائے تو کہاں پر selling ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ ایک ڈی پی لگانے کی بجائے آپ دو ڈی پی لگا رہے ہو ٹھیک ہے آپ SL بھی لگا رہے ہو ساتھ ٹی پی بھی لگا رہے ہو جو بھی آپ اس کو call کرنا چاہیں وہ آپ دونوں لگا سکتے اور یہ چیزیں اس لیے ہمارے کام آتی ہیں کہ ہم اگر سوتے ہیں اس وقت مارکیٹ ان پرائسز پر چلی جاتی ہیں اور ہمارے سو ہی واپس آ جاتی ہیں اس چیز کو بعد میں رگریٹ کرنے کی وجہ پہلے ہم یہ چیزیں پلان کر سکتے ہیں اور ہم پہلے سے چل سکتے ہیں آگے آجاتا ہے trailing stop trailing stop buy trailing stop کا 100% opposite ہے یہاں سیم وہی market price trailing stop ہے اور limit جو ہے وہ آپ whatever جو بھی آپ لگا ہوگے وہ چلے گی ٹھیک ہے نا تو مارکیٹ جب اوپر جانا شروع ہوگی تو trailing stop بھی اتنے پرسنٹ اوپر ہوگا اگر 5% آپ نہیں کیا تو 5% مووز گار جائے گا اوپر کو لیکن اگر مارکیٹ 3% 4% نیچے کو آئے گی تو trailing stop نیچے کو نہیں آئے گا وہ constant ہو جائے گا اس طرح پھر مارکیٹ اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے تو trailing stop بھی اوپر کی طرف جانا شروع ہو جائے گا اور highest point سے جب مارکیٹ 5% pull back لے گی تو جو 5% pull back لینے کے بعد جو price چل رہی ہوگی اس وقت اس وقت جو ہے وہ آپ کی buying ہو جائے گی اس price کے اوپر ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے سیلنگ ہو جائے گی سیلنگ ہو جائے گی اور آپ کے پاس واپس سے جو بھی آپ نے USGT کا payback کیا ہے BTC USGT کا تو آپ کے پاس USGT آ جائیں گے اگر آپ نے BTC Ethereum کا کیا ہوگا تو آپ کے پاس Ethereum آ جائیں گے اس طرح سے جو ہے آپ کا یہ order execute ہوگا اب اس کو چلتے ہیں یہاں پر لگاتے ہیں میں رنگ delta 5% کر لیتا ہوں limit لگا دیتا ہوں میں 28,000 کی 50% جو میں نہیں ہے میرے پاس اور activation price میں لگا دیتا ہوں یہاں پر 27 pounds ہوگی وہی statement بول رہا ہے پھر سے when the price reaches 27,500 USD the order will be activated if the price drops by 5% from the highest price جو market اپنے high point سے 5% نیجے کو pullback لے گی limit order selling this amount of bitcoin at 28,000 USD will be submitted to the order book یہاں submitted کا لفظ لکھا گیا یہاں پر purchasing کا نہیں لکھا گیا یہاں submit ہوگا کہ order میں limit یہ لگائی تھی لیکن جو executed price ہوگی جس پر آپ کی buying ہو چکی ہوگی وہ اس کے برابر نہیں ہوگی 28,000 جو whatever job highest point 69,000 dollar لگا ہے اور اس pullback لے 50,000 dollar ہوگیا ہے تو 50,000 dollar پر selling ہوگی اور آپ کو اترہ profit ملے گا یہ تب آپ use کر سکتے ہو کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپنا all time high yield کر لی ہے اب سکتے آپ نہیں پتا آپ اگزیکٹ اس کی وہ amount نہیں پتا کتنا اور مزید اپر جا سکتا آپ اس کو use کر سکتے جتنا بھی high لگے بس کا اپنا 69,000 all time high break کر دیتا ہے 1,000,000 dollar پر چلا جاتا ہے 1,000,000 dollar پر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ پھر کوئی ایک price پر لیمن لگا نہیں سکتے جاتا جائے جاتا جائے اوپر لیکن highest points جب نیچے آنے لگے گرنے لگے تو تب میری selling ہو جائے اور maximum profit جو میرے پاس آ جائے تو اس کو تب آپ use کر سکتے ہو ایکٹیویشن price جو ہے جو بھی آپ اور یہ دونوں features ہیں وہ آپ کی سانی کے لیے ہیں اگر آپ ان کو سمجھ جاؤ گے تو آپ بہت اچھے سی جوز بھی کر سکتے تو فائنلی آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح سے ہم loss کو manage کرتے ہیں بڑا ہی آسان کام ہے اس میں خریداری کر لینی ہے اور پھر profit profit ہوگا ایسا نقصان بھی ہو جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہی تھا امید ہے کہ آپ لوگوں کو مقصد سمجھ آگیا ہوگا اور آپ لوگ آگے سجھ اپنا loss کو manage کر لیا تو trading میں کامیاب ہو جاؤ گے یہ میری گارنٹی ہے میرا اگر دیکھنا ایسا لگا تاکہ میں مزید اس طرح کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے لے کے آؤ میٹھیں ایکس ویڈی میں اللہ حافظ